دوہزار دو کے حج میں سعید انور انزمام الحق مشتاک یہ میرے ساتھ تھے حج میں تو ایک غیر مقلد میں بڑی میروں پر چڑھائی کر بدتمیز حد درجی کی بدتمیزی میں ایک لفظ نہیں بولا چھپ تو جب وہ چلا گیا تو صحیح دنور کہنے لگا مونہ صاحب مجھے آج پتا چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا آج مجھے پتا جا کہ جب وہ بتمیزی کر رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا ایک چھکا میں اس کو مار دوں لیکن پھر مجھے خیال آئے کہ آپ چھپ بیٹھا میں کیوں غصے ہو میں ہمیں چھپ کر کے توڑا تماشاں بیندہ رہے ہیں مجھے آج پتا چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا میں طاہر القادری صاحب سے مل کر آیا تو یہاں دونوں جوانوں نے مجھے پکڑ لی اتنی گالیاں دیں قادری صاحب کہا اور زمین پہ تھوک کر اوپر پاؤں مستقل کرنے لگا میرے نزدیک طاہر القادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں میں کہا بیٹا جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں ان کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے اس کو پھر آگے بات ہی نہیں آئی بھئے تو میں اختلاف کرو اختلاف کرو اختلاف سے تو زمانے کا حسن ہے لیکن نفرت تو نہ گفر تک تو نہ پہنچا اگر تمہارے نزدیک وہ گانٹک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لئے ہدایت کی دعا کرو ان سے پیار کرو ان سے محبت کرو میں نے ایک مناظرہ دیکھتا ہے میں بہت کم دیکھتا ہوں آپ کو بھی کہتا ہوں یہ وارس ایپ استعمال نہ کرو یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دے اس میں منفی زیادہ ہے مصبت کم ہے اور بکواسات بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے اس پہ غلط نہ چھپنے دو اگر آپ نے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو وارس ایپ مت استعمال کرو اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو لیکن جو کہ اس محول میں رہتے ہیں تو میں نے نکل آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوبندی مناظر اسلام بیٹھے تھے اور ایک طرف غیر مقلد بیٹھے تھے اور دو جنگ ہو رہی تھی رفایدین پر جنگ ہو رہی تھی حالانکہ کرنا بھی سنت نہ کرنا بھی سنت اور سارا جگڑا اولا کا ہے کرنا اولا ہے نہ کرنا اولا ہے اور اس پر اتنی وہ مناظرہ تو نامی گالی گلوچ کا آخر میں ایک بھی گالیاں دیتی ہیں اور نام بن جاتا ہے مناظر اسلام ارے بھائی نبی والے اخلاق ہیں بیٹھا کافر کو بھی گلے لگا جو جھوٹے مو کہے میں مسلمان ہوں اس کے آگے بھی بچ جا تیرا پیار محبتوں سے کبھی صحیح راستے پر لے آئے تو میں آپ سے مذہبی نفرت کبھی سمجھوتا نہیں کروں اگر آپ اس کے کانٹے اپنے اندر رکھتے ہیں تو ابھی آپ بچے ہیں اس کو بھی سے نکالتے ہیں تو اس سے توبہ کرو ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں وہ جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کا سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی محبت ہوتی ان کے گناہ سے نفرت ہوتی ہے ان کی ذات سے محبت جب ہی تو نبی روتا ہے ورنہ کیوں روئے ہیں کیوں روتے ہیں روتے روتے ہیں کیوں فلاتا وہ نفسوں کا لے ہم حسرات کا کیا مطلب تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچو کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کرتے ہیں مسلم بن کے رہو علماء دیبن نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجے سمجھتے ہیں اور اس کے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہیں اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لئے سینہ کشادہ کر اس سے محبت کرتے ہیں اس کو پیار دیتے ہیں تاکہ اللہ کرے وہ صحیح راستے پر آج ایک جنازے میں ہم شریک تھے بہت بڑے مالدار آدم کروڑوں اور موپتی ان کی بہن کا انتقال تو ایک مولانا صاحب جنازے کے لئے آئے ہو پڑھانے اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی نماز یہ جنازہ کیسے ہوتی اور سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے ہیں چونکہ اتنا بڑا آدمی نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھی جاتی ہے دوسری تکبیر کے بعد درش پڑھا جاتا ہے تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی اور جن کمبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں دوبارہ سنو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھرتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد سنا ہے دوسری کے بعد درود ہے تیسری کے بعد دعا ہے اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں اور چوتھی کے بعد سلام آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی اور یہ ان کو پہلے کمبخت بنا دیا پھر بدبخت بنا دیا تو ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے ایک دکاندار جتنے اخلاقی بنا لو جو دیکھ کے مسکراتا ہے جی چاہ پیش کریے کہ تھنڈا پیش کریے حالانکہ اس نے آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے ہیں وہ جلدی نال جا کے پیپسی لے گیا اور آپ اس سے متاثر ہو کر سو کی چیز دو سو میں خرید کے جاتے ہو اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو اور ساتھ ہم کو لعنت بھی بھیج رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقف کون ہو ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو یہی کچھ بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں مسجدیں دھو رہے ہیں گالیاں نکال رہے ہیں تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہیں تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے صحیح اور خطہ میں کیا فرق رکھا ہے ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی سننے والا کیا کہا گیا دو میں ہکو جائیں اس پر آپ اور اللہ کے نوی جنت میں ایسے ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ تو یہ دو باتیں ہیں آپس میں بھی نفرت نہ کرو یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے کہہ دیا چونکہ آپ کا سفر شروع ہونے لگا ہے کچھ بچے باہر سے آئے ہیں اور پہلے تو یہ مذاکرے میں بہت کرتا تھا ٹائم ہوتا تھا اب مجھے ٹائم نہیں ملتا پچھلے یہ جو دورے کی جماعت اب سال لگا رہی شاید پورے سال میں دس دن میں نے ان کو سبق پڑھایا ہوگا پڑھانا تو میں کوئی نہیں ہوں میں تو ایسے باتیں ہی کرتا ہوں پڑھانا تو یہ شیخ رمزی کا قام ہے شیخ زبیر کا قام یہ پرانے استاد ہیں یہ پڑھانے والے ہیں میرے جیسے تو خیالی باتوں نہیں لوگ لیکن وہ میری باتیں ہوتی تھیں زندگی سے متعلق تو فائدہ ہوتا تھا مجھے بھی سننے والوں اب وہ بھی نہیں اب نیا سال شروع ہو رہا ہے کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں کچھ پہلے سیاں آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمیں چھڑیں نہ نفرت نہ حسد نہ بغض نہ ذل نہ غش ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت دن کے چلو اس کی سارے بچے نیت کرتے ہیں سارے اس کے نیت کر کے چلو جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو آپ کے پاس دلائل ہیں سمجھو لیکن اس کا مطلب نفرت تو نہیں اس کا مطلب نفرت نہیں میں تین چلے لگا رہا تھا تین چلے تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی ماں بہن کی گالیاں ماں بہن کی گالیاں کھڑے ہو کر مسجد میں اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیا اور گاؤں کٹھا کر لیا تو اب میرا میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے چھے جائے کہ علم اور قرآن اور حدیث اور عشق رسول اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اگو ساخر رسول ہیں یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں ہمارا امیر کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ ان کے دل بدل دے دعا کرو تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی حالانکہ میں بالکل نیا تھا میرا آرائیمنٹ سے پہلا سفر تھا پہلا تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دیں کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آجیں یہ سی نہیں ہو سکتا اور یہ جو سبر کر رہا ہے یہ سی یاد دیں بزی آپ بچوں سے کہتا ہوں اللہ آپ کا سفر مبارک کرے آپ سے دعا کی ترخواست کرتا ہوں اب آپ بہت زیادہ ہو گئے ہو اگر آپ روزانہ دو نفل پڑھ کے میرے لئے دعا کر دو تو آپ کا احسان عظیم ہوگا وہ میلسی میں نا ہم کہتے ہیں نا یہ بہت شکریہ بہت مہربانی تو میلسی میں کہا جاتا ہے عظیم شکریہ عظیم شکریہ تو آپ کا یہ عظیم شکریہ ہوگا اگر آپ میرے لئے دو نفل پڑھ کے دعا کر دو میری استقامت کی میری ہدایت کی اور نہیں پڑھ سکتے کم از دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دو تو آپ کا وہ بھی پھر عظیم شکریہ ہے کہ میں جس اسے گھاٹی سے گزر رہا ہوں یہ بہت خوفناک ہے شہرت اور وہوا اور زندہ بات یہ جتنا آدمی کو راستے سے ہٹانے والی چیزیں اتنی اور کوئی چیز نہیں اب عمر کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں تو میں بھی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اجال خیر عمر آخر و خیر عمل خواتیما و خیر ایام یوم القاقفی ہے اوہ بدو والی دعا میں روز مانگوں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ دعا میری لئے مانگو اللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کسی کی شہرت اچھے نام سے کسی کی محبت لوگ کے دلوں میں اسے سے تو آگے سودا بکتا ہے وہ لوگ بات سنتے ہیں بات سنتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن اس میں جو مبتلا بہی ہے اس کی جان سولی پہ لٹک جاتا ہے کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے مفاد بیش میں نہ آ جائیں اغراض نہ آ جائیں شہوتیں نہ آ جائیں حوث نہ آ جائیں پتہ نہیں کیا کچھ ایسے مو کھولا ہوا ہے بلاؤں نے اور بڑے بڑے اشتہان امہ بلائیں ہیں جو نہ مو کھولا ہوا نگلنے کے لئے اور کلی جانیں تے لمبا پینڈا ہے نہ جتی ہے نہ سرتے کپڑا ہے اسے دے تو فیلی پار لگنا ہے کشتی شکستگانیم اے باد شتر برخیز شاید کے باز بینم آن یار آشنا کبھی تمہیں فارسی سمجھ میں آئی ہوتا تھی تو تم اس کا مزہ لیتے کشتی پرانی ہے موجیں تو فانی ہیں اے ہواو اپنا رخ میرے بادبان کی طرف پھیر دو کہ ان موجوں سے لڑنا میری کشتی کے بس کی بات نہیں شاید تمہارے جھونکیں مجھے یار تک پہنچا دیں اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں کشتی میں جان کوئی نہیں ہے کشتی شکستگانے پرانی بیڑی تے بیٹھویاں اے بادشتر برخیس اے تیز احوا تھوڑی ہور تیزی بھی خوا شاید کے باز بینم ما یار آشنا شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں اس کا دیدار کر سکا تو میرے بچو آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے کیا حلہ گلہ ہے لیکن اللہ کی میں اس کو نعمت کہتا ہوں وہ ہے نعمت اور اس کے زوال سے کانپتا ہوں لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہتا ہوں کیا اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے کوئی رائے نہ پھسل جائے کوئی ذہن نہ بھٹک جائے کوئی قدم نہ بہک جائے یا اللہ بس تو پار لگا دے یا اللہ تو پار لگا دے یا اللہ تو پار لگا کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں تیری یاد میں نکلا ہوں اُبھا دیکھا لماں دیکھا اُچھے کوٹھے تچڑ دیکھا ڈھٹھی دل کو دیوان ٹیکا سجن مل سم کے مر پوسا خواجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں اللہ کہہ رہے تیری میری ملاقات ہو جائے لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا مجھے کیا خبر تھا تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے اور اس نعمت میں اللہ تکبر عجب حوص پرستی جاہ پرستی مال پرستی سے اللہ بچائے سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے بتا ہے بھولو سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے اول من تسعار بہی امنار جہنم اللہ ماں صاحب ہوں گے مولانا صاحب ہوں گے خطیب صاحب ہوں گے شیخ الحدیث صاحب مبلغِ عاظم خطیبِ عاظم کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے زانی شرابی توائف سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکی جہنم کی آگ کا پہلا اندھن وہ عالم ہو گئی جس نے اپنا علم بیش دیا چند ٹکوں کے پیچھے جو بکھی گئے سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکائی جائے پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخابت کو بیچا تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آ میری اولاد ہو میرے بچے ہو سب میرے لئے یوسف ہو تم عاصم ہو علی ہو میری مدد کرو اللہ مجھے اچھ گھاٹی سے پار گزارے آفیت سلامتی کے ساتھ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے موجی موجی لیتک تحلو وَالْحَيَاةُ مَرِیرَةٌ ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہے ہیں پر میں تو اسے اللہ پر فٹ کرتا ہوں لیتک تحلو وَالْعَيَامُ مَرِیرَةٌ ایامیں کئی حیات ہے لیتک تحلو وَالْحَيَاةُ مَرِیرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْعَنَامُ وَضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ وَلَيْتَ الشَّرَابِ مِنْ وِدَادِكَ صَافِيَةٌ وَشُرْبِ مِمَّا الْمَعِينِ السَّرَابُ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُرَابِ التُرَابِ آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں اور آپ سے دعا کا طلب گار ہوں اور آپ کے لئے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں جہاں دعا کے موقع ہوتے ہیں تو لہٰذا جب میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لئے کرنے اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے کامیابی سے کامزن ہوں اور موت تک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے نظام آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں آپ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنیں آپ کے احسادزہ یہاں کے ہمارے خادم سب کو اللہ تعالی دنیا اور آخرتی ہر خیر نصیف فرمائے ہر شر سے بچائے السلام علیکم